ایک آدمی کہیں کسی کے ہاں رشتہ لینے چلا گیا یہ ذرا بچارہ چھوٹی قوم کا تھا غریب تھا وہ بہت بڑے لوگ تھے اس نے کا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے اس کی شامت آئی بھی تھی اب جب اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر پہنچا اور لڑکی کے والد نے اس کو گھر بٹھایا سوفے پہ اس کو کیا پتہ ہے کس مقصد کے لیے آیا ہے یہ بہت بچارہ لو لیول کا آدمی تھا وہ بہت ہی اونچے خاندان کے لوگ تھے یہ سیدھا سادھا اس نے کا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے انکار ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے اس کو کیا پتہ ہے کہ نہیں بیزتی ہو جائے گی تو جب یہ سوفے بھی بیٹھا اس کے دوست احبہ بھی بیٹھے تو بھئی سیٹ صاحب نے پوچھا کیسے آنا وہ کہہ رہا ہے آپ کی بیٹی گریشتہ چاہتا تھا اس نے پکڑ کے کور دیا اس کو اب اس کی بیزتی بھی ہو رہی ہے تو اس میں برداشت ہے دیکھو یہ کپڑے جھاڑتے ہوئے کہتا ہے اچھا تو پھر میں انکار ہی سمجھوں یعنی اس کا کہنے کہتے ہیں آپ کے ہاں انکار کا یہی طریقہ ہے مو سے نہیں بولتے اس نے زبان سے نہیں کہا کہ میری طرف سے انکار ہے اس نے پکڑ کے کور دیا وہی پاکستان کا جو اصل اصول ہے نا اس پر عمل کیا کہ اصل تو مارک اٹھائی ہے اصل تو غصہ ہے بہت سخ مجبوری میں ہاں وہ اس سے بھی بڑا سیٹھ ہوتا نا پھر اس سیٹھ زبان سے انکار کرتا کیونکہ پتا ہے اگر میں نے کوٹ دیا تو یہ مجھے اس سے زیادہ کوٹے گا تو مجبوری میں تو اخلاق سے بات کی جاتی ہے اور بہت حلم برداشت بردباری دیکھو کتنی بردباری اس میں ورنہ یہ بھی تو کوٹ سکتا تھا نا کہ بھائی تم انکار کر دو نا یہ کیا بات ہے مارک اٹھ کے کیوں بھیج رہو لیکن اس کو پتا تھا بھائی بڑا سیٹھے اور کوٹے گا تو کتنی برداشت سے اس نے کہا اچھا تو پھر میں انکار سمجھوں آپ کی طرف سے یہ نہیں آپ اس پہ اگری چلو ہی نگل یہاں سے تو اصل میرے بھائی اخلاق ہیں اصل محبت ہے اصل نرمی ہے بہت شدید مجبوری میں غصہ ہے شدید مجبوری میں اور ہمارے ہاں کیا ہے اصل غصہ ہے تو یہ ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے